ویلکم ٹو پاکستانی رواز اسلام علیکم دوستو جی دوستو مرتسیم اور میرب یہاں پر لاؤنچ میں کھرے ہوگا آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جو پنچائت مرتسیم نے لگانے کے لیے کہا تھا وہ پنچائت ساری کی ساری گھر کے باغ میں کٹھی ہو گئی ہے اور مرتسیم یہاں پر بیٹھا پنچائت میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ملکوں کی کاملی آئی ہے اس کی شادی اپنے ہی کسی گاؤں کے بندے سے وہ کرو پانے لگا تھا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پنچائت مردوں کی بھری بھری ہوتی ہے کہ میرب صاحبہ اس کامالی کی بازو پکرتے ہوئے سب مردوں کے سامنے آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ایسا ہرگیز نہیں ہوگا کوئی نکاح کسی کے ساتھ نہیں کرے گا یہ عورت کے ساتھ سرزیاتی ہے یہ بات مرتسیم کو بہت بری لگتی ہے اور مرتسیم وہاں سے میرب کو گھسیرتا ہوا اندر لے کے جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہاں گاؤں میں مرتسیم کے گھر حویلی میں حیاء بی بی کیا گھل کھلا رہی ہیں کہ وہ کسی آملہ بی بی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میرب تو مر ہی جائے یعنی کہ کوئی تویز وغیرہ یا کوئی عمل وغیرہ کروانا چاہتی ہے لیکن وہ جو کروانا چاہتی ہے وہ تو میرب کی جگہ مرتسیم پر پڑ جاتا ہے وہ بھی ایسے کیونکہ یہ سب لوگ کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی پنچائت میں بحث ہونے کے بعد گاؤں کے لیے نکلتے ہیں کہ حویلی کے لیے نکلتے ہیں گاؤں سے واپسی پہ کہ یہاں پر مرتسیم کو بہت گسا آتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہاش ڈرائبنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب کہنے لگتی ہے کہ مرتسیم گاری آہستہ چلاو تمہیں کیا ہو گیا ہے میرب آگے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن مرتسیم کو بے حد گسا ہوتا ہے اور وہ گاری بہت تیز چلا رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو لو جی پورے گاؤں میں تلکہ مچ جاتا ہے حویلی تک بات پہنچ جاتی ہے اور میرب اور مرتسیم ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں میرب کو تو خراشے آئی ہوتی ہیں پٹیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں لیکن مرتسیم کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں آپ لوگ بھی دعا کریں وہاں امہ صاحب میرب کو بڑا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ